اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ ارٹوگل غازی سیزن 5 اپیسوڈ نمبر 3 کا اوریو کرنے جارہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں رات کا سین ہے اس وقت منگول کمانڈر اپنے کافلے کے ساتھ کا ایک قبیلے کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ اپنے گھوروں پر سوار ہوتے ہیں اور مرکزی خیمے کے پاس آ جاتے ہیں یہ اپنے گھوروں سے اتر جاتے ہیں اور ایک دم بائیٹ سپائی کو کہتے ہیں کہ ہمیں اندر جانے دو وہ سپائی آگے سے کہتا ہے کہ تم کون ہو تمہیں اندر جانے کی جازت نہیں وہ آگے سے منگول کمانڈر کہتا ہے کہ تم ہمیں کون روکنے والے ہوتے ہو پھر وہ غصے میں آ کر اپنی تلوارے باہر نکال لیتے ہیں اور وہاں پر موجود سپائیوں کو مار دیتے ہیں دوستو اس کے بعد وہ منگول کمانڈر تمام آدمیوں کو مارنے کے بعد مرکزی خیمے میں داخل ہو جاتا ہے ترگت ارتوگل تمام آدمی بھی یہ دیکھ کر آگے ہو جاتے ہیں اور اپنی سیٹوں سے اٹھ جاتے ہیں آگے سے منگول کمانڈر ارتوگل کو کہتا ہے کہ تم یہاں کے سردار ہو اور یہ قبیلہ تمہارا ہے تو آگے سے جواب میں ارتوگل غازی کہتے ہیں ہاں میں یہاں کا سردار ہوں اس کے بعد وہ منگول کمانڈر کہتا ہے یہ جو کھانا تم نے رکھا ہوا ہے یہ ہمارا ہے ہمیں یہاں پر کھانا کھانے دو اور تم سارے مرکزی خیمے سے باہر نکل جو ہم یہاں پر سوئے گے یہ سننے کے بعد ارتوگل غازی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر سونے کی اجازت نہیں اور نہ ہی یہ تمہارا کھانا ہے کیونکہ تم بتعمیز ہو دوستو اس کے بعد منگول کمانڈر ارتوگل غازی کہتا ہے کہ تم بہت امیر ہو تم ہلاکو خان کو اب دو گناہ ٹیکس زیادہ دوگے اور اس کے بعد اب تم غریب ہو جاؤگے اس کے بعد ارتوگل غازی کہتا ہے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ لیکن وہ ابھی بھی بول رہا ہوتا ہے دوستو اس کے بعد وہ منگول کمانڈے کہتا ہے ارتوگل غازی تمہیں پتا ہے کہ تم کس سے بات کر رہے ہو میں ان زمینوں کے ایرد گیٹ نگرانی کرتا ہوں اور یہ میری سرزمینے ہے یہاں کا میں سردار ہوں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہلاکو خان نے کہا ہے کہ جلدہ جل ٹیکس دو ورنہ تم یہاں پر مر جاؤ گے ہم تمہیں نہیں چھوڑے گے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم سارے نکل جاؤ اس خیمے سے ہم نے کھانا کھانا ہے اور ہمارے آدمیاں سوئے گے ارتوگل غازی اور اس کے بعد وہ البلگائے خاتون کو کہتا ہے کہ یہ بھی یہیں رکھے گی ہماری خدمت کرے گی یہ سننے کے بعد تمام لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں وہ آگے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے ارتوگل غازی فورا اپنی تلوار نکال کے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ بہت زیادہ چلانا شروع ہو جاتا ہے اس کو درد ہوتا ہے ارتوگل غازی اس کو پکر کے کہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے میوانوں کے ساتھ بدر میزی کرتا ہے ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے اور دوستو پھر ارتوگل غازی کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر کھانے کھانے کا کوئی حق نہیں اور نہ ہی تم یہاں پر سو سکتے ہو پھر وہ اپنے سپیو کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو مرکزی خیمے سے باہر نکال دو اور اس کمانڈر کو اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی دے دو دوستو اس غصے میں آ کر وہ کمانڈر کہتا ہے کہ ارتوگل غازی تم نے میرا ہاتھ کار دیا ہے میں تمہارا ساتھ اراد ہوگا اور پھر وہ خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں دوستو اس آدمی کے جانے کے بعد ارتوگل غازی تمام لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ سب کو ڈڑنے کی ضرورت نہیں وہ لوگ ہم پر روب جمعنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کا اتحاد ٹوٹ جائے ہم لوگ اسی وجہ سے اب تک زندہ ہے کیونکہ ہم سب کا اتحاد مضبوط ہے وہ نہیں جانتے کہ اصل طاقت ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت ہے اور اس کے بعد ارتوگل غازی کہتے ہیں کہ کل میں کون ہی روانہ ہو جاؤ گا اور امیر بہاودین سے ٹیکس کے بارے میں بات کرو گا دوستو اس کے بعد سوگود کا سین آ جاتا ہے چرچ میں ایک پادری دعائے کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد پیچھے سے ڈرہا گس آ جاتا ہے وہ ڈرہا گس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم مجھے اتنے دن و بعد نظر آئے ہو تم کہاں تھے تو ڈرہا گس آگے سے جواب میں کہتا ہے کہ میں ارتوگل غازی کے کام کے سلسلے میں گیا تھا میں لوگوں کو کھانا بہنچا رہا تھا جو کہ پہاروں میں تھے تو اس کے بعد پادری آگے سے کہتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام شروع کر دیا ہے تم نے کچھ ہی مہینوں میں سب لوگوں کا دل جیت لیا ہے میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں آگے سے پادری کہتا ہے جی میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں پادری کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز صحیح ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو درگوس کہتا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے مجھے رہنے کی جگہ دی ہے مجھے یہی چاہیے تھا آگے سے پادری جاتے ہو کہتا ہے کہ تم ارتوگل غازی کے لئے دعا کرو کیونکہ انہوں نے رات کو منگولوں سے ہمیں بچایا ہے تو آگے سے درگوس کہتا ہے جی ہاں میں ارتوگل غازی کے لئے ہر وقت دعا کرتا ہوں پادری کے جانے کے بعد ارتوگل غازی کے بارے میں درگوس کہتا ہے جی ہاں میں اس کی بربادی کے لئے ہر وقت دعا کرتا ہوں دوستو اس کے بعد مرکز خیمے میں البلگائی خاتون ارتوگل غازی کے پاس آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس منگول کو مارا لیکن اب آپ کے لئے اور مشکلات منگول کمانڈر پیدا کرنا شروع کر دے گے وہ آپ سے بدلہ لے گے لیکن آگے سے ارتوگل غازی کہتا ہے کہ میری حزت میری مہمان کی حزت کے برابر ہے اور اگر وہ اس طرح کی اور بتمیزی کرے گے تو میں ان کو موت اور جواب دوں گا اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں صبح اپنے قبیلے کی طرف نکل جاؤ گی اور ارتوگل غازی کہتے ہے کہ آپ جب بھی آئندہ سوگود کی طرف آئے آپ میرے قبیلے میں یہ ٹھہٹ سکتی ہے کیونکہ یہ آپ کا بھی قبیلہ ہے اور اس کے بعد وہ شکریہ کہا کر چلی جاتی ہے دوستو اس کے بعد ارتوگل غازی بچوں کے حیمے میں آ جاتے ہیں وہاں پر تینوں بچے سو رہے ہوتے ہیں گندوس دوسری سائیڈ پر لیٹا اور رو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ارتوگل غازی دیکھ کر کہتے ہیں کہ سارے بچے سو رہے ہیں اور پھر وہ حیمے سے باہر نکل جاتے ہیں اور پھر وہ باہر آ کر ہائیما خارتون کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے باتشیت کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو ارتوگل غازی ہائیما خارتون کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں کے بارے میں خرچات ہے اور یہ مجھے ڈر ہے کہ ان میں کچھ ہو نہ جائے تو آگے سے ہائیما خارتون کہتی ہے کہ ہمیشہ کی طرح میں تمہیں اس بار بھی نصیت کرتی ہوں کہ تم کسی عورت سے شادی کر لو اور تمہیں اور تمہارے خیمے کو ایک عورت کی ضرورت ہے اب میں بہت بھوری ہو چکی ہوں اب میں تمہاری دیکھ بال نہیں کر سکتی یہ بات سننے کے بعد ارتوگل غازی سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور رونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اس کے بعد الوے لگائے خارتون اپنے خیمے میں موجود ہوتی ہے وہ ارتوگل غازی کے ساتھ آخری بات جو کہ خیمے میں کرتی ہے اس کو سوچتے ہوئے مسکرانا شروع ہو جاتی ہے دوستو دوسری طرف صبح ہو جاتی ہے جنگل میں اس منگول کمانڈر کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے درد کے ساتھ جس کا ارتوگل غازی نے رات کو ہاتھ کار دیا ہوتا ہے دوسرا منگول کمانڈر لوہے کا گرم ہوا روڈ لے کر آتا ہے اس کے زخم پر لگاتا ہے تاکہ اس کا خون بہنا رک جائے دوستو ارتوگل غازی اس وقت قبیلے میں ہوتے ہیں صبح صورتے ہیں انہوں نے نکلنا ہوتے ہیں کونیا کے سفر کے لئے وہ تیارینگ کرے ہوتے ہیں پیچھے سے اسمان آ جاتا ہے کہ بابا مجھے پتا ہے کہ اس منگول کمانڈر نے آپ کے لئے جانا ہوگا میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں اور اگر سے ارتوگل غازی کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تم بہادر ہو اور تمہیں ان سے لڑنا آتا ہے لیکن تمہیں یہاں قبیلے میں رکنا ہوگا دوستو آگے سے ارتوگل غازی اسمان کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ قبیلے سے بھائی نہ نکلنا شکار پر اکیلے مہ جانا اور قبیلے کے اندر رہنا کیونکہ منگول کوئی نہ کوئی گربر ضرور کرے گے اور اس کے پاس اسمان ارتوگل غازی کو کہتا ہے کہ گندوز بھائی نے کل کی دعوت میں شرکت نہیں کی دوستو اسمان کہتا ہے کہ مجھے اس بات پر بہت افسوس ہے آگے سے ارتوگل غازی کہتا ہے کہ گندوز کو پتا ہے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے اور اس کو اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے اور آگے سے اسمان کہتا ہے کہ بابا اب ہمیں اکثر معاف کر دیتے ہیں گندوز کو اس دفعہ کیوں نہیں معاف کر رہے ہیں دوستو اس کے بعد ارتوگل غازی کہتا ہے کہ اگر انسان کی غلطی اس کے اپنے لئے ہو تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑ دے تو اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا دوستو اس کے بعد ارتوگل غازی اسمان کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کو اپنی سزا بغدنی پرے گی پھر وہ توبہ کرے معافی مانگے اور اسمان کو پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ سفر کے لئے تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں دوستو اس کے بعد جنگل کا سین آتا ہے جو زخمی منگول ہوتا ہے وہ دوسرے منگول کو کہتا ہے کہ تم میرا بدلہ لازمی لینا ارتوگل غازی سے یہ کہنے کے بعد وہ مر جاتا ہے پھر جو دوسرا منگول ہوتا ہے وہ حسے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپائیوں کہتا ہے کہ میں ارتوگل غازی سے لازمی بدلہ لوں گا اور کہتا ہے کہ تم دو سپائی اسی اور کائی قبیلے چلے جاؤ اور وہاں پر نگرانی کرو جب ارتوگل غازی اپنے قبیلے سے باہر نکل جائے گئے تو مجھے فوراً اطلاع دینا میں وہاں پر حملہ کرو گا دوستو اس کے بعد ارتوگل غازی تمام لوگوں سے گلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو سب سے گلے ملنے کے بعد ارتوگل غازی جا رہے ہوتے ہیں تو ایک دم سامنے سے گندوس آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سفر پر جانے سے پہلے میں آپ کا ہاتھ چوننا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو سکے آگے سے ارتوگل غازی کہتا ہے کہ جس سے اللہ تعالی راضی نہ ہو اس سے ہم بھی راضی نہیں ہوتے دوستو اس کے بعد ارتوگل غازی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں اور آگے روانہ ہو جاتے ہیں دوستو ارتوگل غازی اپنے سپائیوں کے ساتھ گھروں پر سوار ہو کر نکل جاتے ہیں قبیلے سے باہر تو وہاں پر الپ لگائے خارتون بھی اپنے آدمی کے ساتھ موجود ہوتی ہے وہ اپنے آدمی کو کہتی ہے کہ ہم نے ارتوگل غازی کے بارے میں بہت سی معلومات اکھٹی کر لی ہے اب ہم لوگ بھی یہاں سے نکلتے ہیں دوستو دوسری طرف چرچ کا سین آتا ہے سوگت کے اندر یہاں پر ڈراغوس چرچ کے اندر موجود ہوتا ہے وہاں پر اس کا ایک آدمی آتا ہے اس کو خبر بتاتا ہے کہ قبیلے میں منگولوں نے رات کے بعد حملہ کر دی ارتوگل غازی نے ان کے کمانڈر کا ہاتھ کار دیا یہ سننے کے بعد ڈراغوس کہتا ہے کہ اب ارتوگل غازی کا بہت برا حال ہوگا منگول اتنی آسانی سے اس معاملے کو نہیں چورے گے ارتوگل غازی اب مسئیبتوں میں پھس جائے گا اور پھر وہ اپنے بندے کو کہتے ہیں دوستو ابھی بات چل رہی ہوتی ہے کہ ایک اور آدمی آتا ہے اور ڈراغوس کو کہتا ہے کہ اسمان کو بچانے والی جو عورت ہے وہ چوپان قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیوکلوس اور اس کی بیٹیاں بھی کائی قبیلے میں موجود ہیں دوستو اس کے بعد ڈراغوس اس آدمی کو کہتے ہیں کہ تم قبیلے میں چیزیں خریدنے جاتے ہو مجھے تیوکلوس کے بارے میں جا کر بتاؤ دوستو اس کے بعد یہاں برکائی قبیلے میں ارتوگوے اور ساتھ سوچی کھرے ہوتے ہیں یہ بکریوں کا معنیہ کردے ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہوتے ہیں ان میں خون لگا ہوتا ہے اور ساتھ ان کے ناک سے پانی بہر رہا ہوتا ہے آگے سے سوچی نے کتاب پکری ہوتی ہے وہ ارتوگوے کو کہتے ہیں یہ نشانیاں توکسیمیاں وبا کی ہے دوستو یہ بات سنکے ارتوگوے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سوچی تمہیں ایک اچھے طبیب بنو گے دوستو اس کے بعد البلغائی خارتون جنگل میں اپنے آدمیوں کے ساتھ جاری ہوتی ہے وہ ایک جگہ رکھتی ہے وہاں پر ایک آدمی بورا خرا ہوتا ہے وہ اس کے پاس آکے کہتی ہے بابا میں یہاں پر پہنچی ہوں آگے سے وہ البلغائی خارتون کو کہتا ہے کہ بیٹا جو ہم نے تمہیں کام کہا تھا کہ سوگت سے خبر لے کر آؤ کیا تم لے آئی ہو تو آگے سے البلغائی خارتون کہتی ہے جی میں تمام معلومات لے آئی ہو دوستو جنگل میں ارتوگل غازی بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ کونیا کی طرف جارے ہوتے ہیں وہ بورا آدمی البلغائی خارتون سے پوچھتا ہے کہ ارتوگل غازی کیسے ہے تو آگے سے کہتی ہے کہ ارتوگل غازی ایک بہت نیک آدمی اور بہادر آدمی ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ سوگت کا کیا حال ہے تو البلغائی خارتون کہتی ہے کہ سوگد میں بہت زی پٹ امن ہے تمام تاجر ارتوال غازی کے وفادار ہے اور یہاں تک کہ ایردگیل کے قبائل اور رومی لوگ بھی ارتوال غازی کا حکم مانتے ہیں دوستو یہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے وہ بورا آدمی اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم سلطان کا فرمان لے آئے ہو اور پھر وہ کہتا ہے جی ہاں اور پھر وہ فرمان اس بورے آدمی کو دیتا ہے اور وہ مسکرانا شروع ہو جاتا ہے دوستو اس کے بعد یہاں سے ارتوال غازی کا کافلہ گزری رہا ہوتا ہے کہ ایک دم جھادیوں میں چھپے ہوئے منگول تیروں کی برساد ارتوال غازی ان کے آدمیوں پر کر دیتے ہیں ارتوال غازی کے آدمی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں اور یہاں پر کچھ آدمی بچ جاتے ہیں ارتوال غازی حران ہو جاتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ منگولوں نے ان پر جال بچایا تھا اور ان پر حملہ کر دیا ہے سامنے سے ایک منگول کمانڈر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے میرے منگول کمانڈر کو مارا تھا اس کا ہاتھ کار دیا اب وہ مر چکا ہے میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا ارتوال غازی کہتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ کار دیا تمہیں ابھی بھی پتا نہیں چلا اور تمہیں بھی میں کارڈ دالوں گا تو اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے سائے لوگ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں ایک آدمی نے گھورے کے ساتھ ارتوال غازی کو بان دیتا ہے اور ارتوال غازی گسیرتا ہوا دوسری طرف چلے جاتا ہے ترگت بمسی پیچھے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ منگولوں میں گھر جاتے ہیں اور وہ ارتوال غازی کو نہیں بچا پاتے سائیڈ میں وہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد یہاں پر گھورا رک جاتا ہے اور وہ تمام لوگ اتر جاتے ہیں ارتوال غازی تلوار سے اس دوڑی کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ارتوال غازی کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں تمہیں بھی مار دوگا تمہارے قبیلے کو بھی اس کے بعد دوستو یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی ختم ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگلی اپیسوڈ کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ چینل کی لیٹس اپڈیٹس سے با خبر رہے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ